بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں دعا کرتا ہے سالہ آپ سب کو خوش رکھیں عبال رکھیں صبح میں نے ناشتہ بنایا اپنے لئے اور میرا فیورٹ ناشتہ انڈا پراتا اور چائے یہ میں نے بنایا تھا اور میں ناشتہ کرنے لگی تھی ناشتے کے بعد وہی اپنے روٹین کے سارے کام اور پھر اس کے بعد مجھے کچھ تھوڑے کام تھے تو میں نے کہا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بس اب یہاں پہ گرم گرم سے ناشتہ کرتی ہوں ناشتہ کرنا مجھے بہت پسند ہے تو خیر بس ناشتہ ہو گیا تھا ناشتے کے بعد کچھ چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں ایک مزیدار سی زبردست سی جو ہےنا یہ اجرک ہے اور یہ اجرک جو ہےنا مجھے گفٹ میں ملی ہے اور یہ ان کے ہی گھر سے آئی ہے جو اجرک جو ہےنا بناتے ہیں انٹیریئر سندھ میں اور ان کے گھر میں یہ اجرک بنائی جاتی ہے یہ بقاعدہ یہ دیکھیں اس طرح سے اور انہوں نے مجھے یہ اجرک گفٹ کی تھی بلکل نہیں رکھی بھی تھی تو چونکہ میں جو ہے وہ ٹرائول کرنے والی ہوں تو پھر میں نے سوچا کہ اس اجرک کو میں نکالتی ہوں اور راستے میں جو ہےنا رکھ لیں گے تاکہ اگر ہمیں تھوڑی بہت تھن لگے یا کچھ ہو تو ہم جو ہےنا وہ اس کو اوڑ سکیں تو یہ میں رکھ لوں گے راستے میں تو یہ میں نے نکال لی تھی اور اس کے ساتھ کچھ کپڑے سٹیچ وغیرہ اور آلٹر کے لیے بھی آ چکے تھے تو ان سب کو میں نے کہا ایک جگہ کر لیتی ہوں تاکہ جب ہم پیکنگ کریں تو ہمارا سارا سمان وہ ایک جگہ ہی ہونا چاہیے تو یہ رہے کتنی زبردستی اجرک ہے نا مجھے بہت پسند ہے یہ اجرک اور یہ بلکل اثنٹک بلکل صحیح والی اجرک جو بناتے ہیں یہ لوگ وہی جو پرنٹ کرتے ہیں وہی والی اجرک ہے اور ان کے گھر میں یہ بنائی جاتی ہے تو خیر اس کو میں نے نکال لیا تھا اپنے راستے کے لیے اور اب میں کچھ کپڑے یہاں پہ نکال لیا ہی کپڑے آپ نے پہلے دیکھے ہوئے تھے اور یہ بیٹی کے لیے جو میں نے سوٹ لیا تھے ان میں سے کچھ میں نے سٹیچ کروا لیا تھے اور کچھ ابھی سٹیچ نہیں ہو سکے اور اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس کو سٹیچ کروانے کا تو اور ویسے بھی لون ہے اب سردی آنے والی ہیں تو پھر میں نے کہا اس کو رکھ دیتے ہیں اور اب تیر کر کے سب علماری میں سٹ کر لیتی ہوں اس لیے کہ میری جو کبڑ تھی اس کے اندر ساری چیزیں پڑی ہوئی تھیں جو ہمیں لے کے جانے کپڑے وہ سب بھی اسی کے اندر تھے اور جو سلنے تھے یہ سب بہت بھلا بھلا سارا رکھا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ اب سارا سب کچھ سٹ کر کے رکھتی ہوں اور جو لے جانے کی چیزیں ہیں وہ پھر سے میں الگ کر لیتی ہوں ہم لوگ آج تھا آج تھا وہ یہی کام کر رہے تھے اور تبیت بھی آج کل کچھ ٹھیک نہیں چل رہی ہے نزلہ کھانسی وہ بہت زیادہ چل رہا گلے میں بہت زیادہ خراش ہو رہی ہے گلہ بہت خراب ہو رہا تھا اسوٹ میں نے آپ کو دکھایا تھا میں لے سیز وغیرہ لے کر آئی تھی یہ میں نے سیز کروا لیا تھا تو یہ میں لے کر جاؤں گی اپنے ساتھ اور بڑا اچھا چا سیز ہو گیا تھا یہ لے سیز بھی لگا کے اور ساب اس طرح سے جوان میں نے سیز کروایا تھا اس کو تو اس کو یہ کہ میں وہاں پہ گھر میں پہننے میں کام آ جاتا ہے جیسے بات لے کے نکلو تو پہ گی لے کے جسم پہ کپڑے نہیں پہنے جاتے جو ہمیں پہننے ہوتے ہیں شادی وغیرہ کے تو اس طرح سے یہ پہلے پہن لو اور اور یہ وہی سوٹ ہے جو میری سسٹر نے مجھ گفٹ کیا تھا تو یہ بھی سٹچ ہو کے آگیا ہے اور یہ میں ساتھ لے کر جاؤں گی یہ بھی وہاں پہ کسی دن میں پہن لوں گی تو مجھے تو اس کے سوٹ بہت زیادہ اچھا سٹچ کروانا تھا بہت اچھا سٹچ کرنے کے لیے دیا تھا لیکن ٹیلر نے میرا یہ شرٹ جوانا تھوڑی غراب کر دی ہے اور میں نے اس کی بہت زیادہ فٹنگ کر دی تھی اس نے پتہ نہیں کس کے ناپ کا سی دیا تھا پھر میں نے اس کو کھلوایا اور صحیح کیا روایا تو دیکھیں اس طرح سے میں نے لیس لگوائی تھی میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا میں اورگنزا لے کر آئی تھی اور اس پر اس طرح سے جوئے لیس لگانی تھی تو اس طرح سے میں نے لیس لگوائی اور جس طرح میں چاہ رہی تھی بہت اچھا سا سلیو ایسا سلہ نہیں میرا سوٹ اور یہ میرا ولیمے کا سوٹ ہے اور یہ بہت زیادہ لوس ہوا ہوا تھا تو اس کو بھی میں نے جو ہے تھوڑی سی اس کی اورٹریشن کروائی ہے یہ بھی آ گیا تھا ہو کے اور اس میں جو ہےنا سلیوز نہیں لگی بھی تھی یعنی کہ سلیوز جو ہےنا بلکل نیٹ کی ہی تھی تو اندر جو ہےنا پھر میں نے اس کے ہاف سلیوز جو ہےنا وہ لگوائی ہے اس لئے کہ ایسے پہننے میں بلکل اچھا نہیں لگ رہا تھا اور سلیوز جو ہےنا وہ بہت زیادہ ہی کم تھی تو یہ میں نے اندر لگوائی تھی اس کے اور ہاف ہی لگوائی ہے اور دیکھیں یہ سوٹ بھی بڑا پیارا تھا یہ بھی ہم نے اومل بائی کومل سے ہی منگوائی تھا میرے پہلے والے جو بیٹی کے سوٹ تھے وہ ضرور دیکھے گا ویڈیو سارے اومل بائی کومل کے سوٹ تھے وہ آپ ضرور دیکھے گا وہ اور میں نے ولیمے کا سوٹ اس میں نہیں دکھایا والے والے اور بیٹی نے ساری لیا فیکر بلاک کلر کی تو وہ جب ویڈ کرے گی انشاءاللہ مجھے آدم میں ضرور ابن میں بناؤں گی اور میںیں جو آنے شیئر کروں گی ساری بہت اچھی خصوص خیلہ سی ہے اور یہ بھی میکنڈ ساریkap بلکلیے یہ بھی میرے بہت زیادہ ل Thyme l zwischen بہت زیادہ دfulness بہت زیادہ لوزھ اچھا نہیں لگتا تو پھر میں نے اس کو بھی کروالیا تھا یہ بھی آگیا تھا سوچا ہے میں برات میں اس کو ویئر کروں گی اور اس کے سلیوز میں بھی اس طرح سے جائے سے ٹرسل وغیرہ لگے ہوئے تھے دوبتہ اس کا بہت خوبصورت ہے بلیک کلر کا دوبتہ ہے جیسے سلیوز میں ڈیزائن بناوا ہے اس طرح کا دوبتہ بھی بناوا ہے تو بس یہ ساری لیسز وغیرہ بھی لیوی تھی پہلے سے میرے ولوگ میں آپ دیکھیں گے تو آپ آپ کو پتہ چلے گا تو یہ سب لیسز وغیرہ سب کپڑے میں سیٹ کر رہی تھی سب رکھ رہی تھی تاکہ جانے والی چیزیں سب الگ ہو جائیں اور ٹیبل میٹس جو ہیں وہ یہ بھی جو ہے پڑے ہوئے تھے ایسے ہی اور یہ سب تیہ کر کے رکھے ہو تھے لیکن بس سارا سامان جب ایک ساتھ رکھو نہ کہ ابھی سیٹ کر لیں گے تو بس وہ سارا ہی جیسے ادھر ہونے لگتا ہے تو سب چیزیں میں نے لکال کے یہاں پر میں نے سارا سیٹ کر لیا تھا تاکہ مجھے لے جانے میں چیزیں آسانی ہو جائے دن بہت کم رہ گئے اور ہماری تیاری almost complete ہو چکی ہے اور یہ بہن کا میری جو ہے سکاف ہے اس نے یا کینیڈا سے جو ہے یہاں پر order کیا تھا ہمارے ایک جاننے والے وہ لوگ سکاف جو ہے وہ سیل کرتے تو ان سے ہی order کیا تھا تو یہ بھی آ چکا تھا ہے تو بہن کی چیزیں بھی میں الگ الگ رفتی چلی جاتی ہوں جیسے جیسے وہ shopping کر کے مغماتی رہتی ہیں تو بس ہماری تیاری جو ہےنا almost done ہو چکی ہے جانے کی اور کب جا رہے ہیں ہم لوگ میں سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بس ٹکرز لینا جو ہےنا وہ بھی رہے گئے ہمارے تو جیسے جیٹ پہ نکلنا ہے اس سے پہلے ہم جو ہے وہ ٹکٹس وغیرہ لے لیں گے سب کچھ آپ کے ساتھ جو ہےنا one by one شیئر کرتی رہوں گی تو یہ سارے کام ہو گئے تھے اور گرمی کتنی زیادہ ہو رہی ہے گرمی بہت زیادہ لگنے لگی ہے اور شاید اسی وجہ سے جو ہےنا طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں کہ رات میں جو ہے وہ تھوڑی تھنڈ ہو جاتی ہے جب کتنی زیادہ تھنڈ بھی نہیں ہے رات کو لیکن پھر بھی سب کے گلے اور اس طرح خراب ہو رہے ہیں میری بھی طبیعت جو ہےنا وہ کچھ ٹھیک نہیں چل رہی تھی کچھ دیروں سے گلہ بہت زیادہ خراب ہے اور بخار بھی جو ہےنا وہ بار بار چڑھ رہا تھا اور آج کل ڈل لگ رہا ہے چکن گونیاں اور ڈینگی وغیرہ سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت رکھے اور ہم لوگ اتنی زیادہ حتیات کر رہے ہیں جانے میں لیکن اللہ تعالیٰ سب کی حتیات رکھے بیٹی کی بھی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اس کو بھی بخار ہوا گیا تو آپ سب دعا بھی ضرور کریے گا اور یہ بہت اچھا ہو گیا جو میں نے دیرے دیرے سے ایستہ ایستہ رامنام سے جو ہےنا وہ کام کرنا شروع کر دیا تھے اور میرے سارے کام جو ہےنا وہ کمپلیٹ ہو گئے تھے ورنہ اس ٹائم پر طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے گرمی بھی بہت زیادہ ہے اور کام جو ہےنا پھر نہیں ہو پاتے اور بھاگا بھاگ میں کام کرنے سے تھکن اور زیادہ ہو جاتی ہے اور ویسے بھی جب کہیں جانا ہو یا گھر میں بھی کوئی تقریب ہونا تو تین چار دن پہلے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں تو ہمیں بھی ایک دو دن پہلے پولر بھی جانا ہوگا اور ٹکٹس لینے جانا ہے کچھ بینک سے پیسے لینے ہوں گے زیادہ چھ باتے ہاتھ میں بھی کچھ لے کر جانا پڑے گا تو یہ سب کام بھی ہے پیکنگ بھی اسی ٹائم پر چل رہی ہوگی تو یہ بہت اچھا ہوا کہ ہم نے پہلے سے کام کر لیا اور میں ایک چیز اور آپ کو دکھاتے ہوں یہ بہت خوبصورت بڑی مزیدار سی اور بہت نرم و ملائم سی جانا ماز ہیں اور یہ ہمیں کسی نے گفٹ کی تھی وہ رپے گئے تھے اور مہا سے ہمارے لئے جانا ماز جانا ہمیں گفٹ کی تھی بہت خوبصورت جانا ماز اتنی سوفٹ ہے نا یہ تو سردیوں میں میں نے سوچا کہ فیس کو نکال لوں گی اور اس کے اوپر جانا وہ نماز پڑھیں گے تاکہ جنہوں نے ہمیں دیا ہے ان کو بھی سواب ملے اور سعودیا سے لائیوی چیزیں جانا وہ ویسے ہی بہت زیادہ اٹریک کرتی ہیں مکہ مدینے کی چیزیں تو بس یہ ہماری جانا بہت خوبصورت سی جانا نماز تھی یہ میں نے رکھی ویتی پیک کر کے اور اس کو بھی جانا میں بھی اپنی ارماری میں ہی رکھ لوں گی ایک پورشن میں تاکہ یہ جانا ہم استعمال کر سکیں اور بس یہ سارے کام ہو گئے تھے اور یہاں پہ شام کا ٹائم ہو گیا تھا اور میں اب کھانا چڑھانا جاری تھی تو پاپا کے لئے میں بنا رہی تھی بھنڈی ان کو بھنڈی بہت زیادہ پسند ہے بھنیوی بھنڈی اور انہوں نے مجھ سے فرمائش بھی کی تھی کہ بھنیوی بھنڈی بنا دو میں نے تھوڑ دن پہلے شیئر کیا تھا آپ سے اس کی ریسپی وہ بہت مزیگی بنی تھی تو دوبارہ فرمائش پہ آج میں بھنڈی بنا رہی تھی اس کی ریسپی آپ نے دیکھنی ہے تو میری چینل پہ موجود ہے اور میں نے پوری ریسپی اس کی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی تو انہوں نے تھوڑا سی چٹپٹی سی بھنڈی کھانی تھی اور ہم لوگ تھوڑا چٹپٹہ کھانا نہیں کھاتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا تو مرچے وغیرہ ہم زیادہ نہیں کھاتے ہیں تو پاپا نے فرمائش کی کہ چٹپٹی سی بنانا تو پھر میں نے سوچا کہ پاپا کے لئے بھنڈی بنا لیتے ہیں اور ہم اپنے لئے چومین بنا لیتے ہیں بیٹی کا بھی بہت دل تھا چومین کھانے کا تو ہم نے اپنے لئے چومین بنایا تھا اب آپ کو آگے دکھاؤں گی بھی اور اس بھنڈی کی ریسپی جو ہے چینل پہ ہے آپ ضرور دیکھ لیجئے گا تو بس یہ سارے کام ہمارے ہو گئے تھے ہم لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہیں جانے کے لئے لئے تالہ ہمارے سفر کو آسان کریں اور بہت سالوں کے بعد ہم ٹرائیول کریں گے اور لاسٹ ٹرائیول میں نے دوبائی کا کیا تھا وہ بھی بیٹی تھی میری ساتھ میں چھوٹی تھی لیکن یہ کہ زائد سے پہتے پرین کا سفر بہت سیف بھی ہوتا ہے اور دوبائی کو اتنے زیادہ دور ہے نہیں لیکن ہماری فلائٹ جو تھی نا وہ چھے گھنٹے لیت تھی اور ہم چھے گھنٹے پہلے ہی ایرپورٹ چلے گئے اور وہاں جا کے پتا چلا جب ہمارا سارے کام ہو گئے بہت سارے کام ہو گئے اور ہمیں چھے گھنٹے کے بعد ہمیں دیا اور ہم لوگ ویٹ کرتے ہی رہے اور چھے گھنٹے کے فلائٹ جو تھی نا وہ ہماری لیٹ تھی اتنی زیادہ لیٹ تھی لیکن یہ کہ مزے کا سفر ہوتا ہے پلین کا تو تھکن تو زیادہ نہیں ہوئی بیٹی کی میری عادت تھی جب تو چھوٹی بھی تھی تو کبھی بھی تنگ نہیں کرتی تھی تو ماشاءاللہ اس اس وقت بھی مجھے تنگ نہیں کیا تھی سب تو خیر ماشاءاللہ سے انیورسٹری گئے بڑی ہو چکی ہے تو اب ہم لوگ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں ہمارا سفر بس کا سفر ہے ہم لوگ جو ہیں وہ لوہر جائیں گے بس سے اور وہاں سے ہم جائیں گے ملتان ملتان بھی ہم بس میں ہی جائیں گے اور واپس بھی بس میں ہی آنے کا ارادہ ہے لیکن میں ہی کوشش کروں کہ بیٹی ٹرین کیلئے راضی ہو جائے اور ایک سفر ہمارا ٹرین کا ہو جائے ٹرین کا سفر بہت مزیکہ ہوتا ہے لیکن بیٹی کو ٹرین کا سفر جو ہے وہ بلکل پسند نہیں ہے اس کو ٹرین میں بیٹھنا بھی پسند نہیں ہے کبھی وہ بیٹھی نہیں ہے لیکن ایک بار ہم لوگ ٹرین میں چھوڑنے کہتے ہیں اپنی امی اببو کو وہ لوگ لوہر جا رہے تھے تو جب اس نے ٹرین دیکھی تھی اس کو بلکل بھی ٹرین پسند نہیں آئی تھی اس کو بہت زیادہ ماں پر سمیل آ رہی تھی اور جبکہ اسی سلیپر ٹرین تھی لیکن پھر بھی اس میں اس کو سپیل اور کہتے ہیں وہاں پانی بھی پڑھا ہوا تھا اس کو بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ میں ٹرین کا بلکل سفر نہیں کروں گی اور مجھے زیادہ سیف نہیں لگتا ٹرین کا سفر بہرحال سفر تو جو بھی ہے سفر سفری ہوتا ہے تو خیر پھر وہ فیصل موورز کے لئے تیار ہوئی کہ ہم لوگ فیصل موورز میں چلتے ہیں اور اس کا سفر بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں سے سیونٹین آٹھ کا سفر ہوگا ہمارا لاہور کا لیکن دیکھتے ہی سفر کیسا گزرتا ہے اللہ تعالیٰ سب اچھا کرے اور سب اچھا ہی سفر گزرے تو میرے ساتھ جوڑے رہیے گا آپ لوگ تو انشاءاللہ تو ون بائی ون میں سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اور پیکنگ وغیرہ بھی سب شیئر کروں گی اور میں نے آپ کو دکھایا تھا شادی کی کپڑے اس طرح سے میرے بیٹی نے پیک کیا تھے وہ سب بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو یہاں پہ چومین کی تیاری ہیں وہ شروع ہو چکی تھی اور یہاں پہ سپگیٹی کو بائیل کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ جوڑے سارا کچھ بیٹی ہی بنا رہی تھی جب طبیت خراب ہوتی ہیں تو ہم لوگ کا یہی دل چاہتے ہیں جیسے ہم کوئی ہلکا کھانا کھائیں تو بس یہاں پہ دیکھیں چکن ویجیٹی بلس چومین جو ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور بہت مائل سے ہم نے تیسٹی بنائی دی بہت زیادہ سپائس وغیرہ نہیں ڈالیتے سپائس ہم ویسے بھی زیادہ نہیں کھاتے ہیں تو بس ہی ہماری چومین ریڈی ہو گئی کھانے کا ٹائم ہو چکا تھا کھانا وغیرہ کھایا تھا ہم نے پھر اور آج کل دل چاہ رہا ہے بس آرام کریں زیادہ کام نہ کریں مجھ سے زیادہ کام ہو بھی نہیں رہا ہے اس لیکن میری بوڈی پین بھی زیادہ ہو رہا ہے لیکن فیور مجھے اتنا زیادہ نہیں ہے ایک دو دن بس فیور رہا فیور تو تر گیا لیکن بوڈی پین بہت زیادہ زیادہ ہے تو بس یہاں پہ دیکھیں چکن چومین ریڈی ہو گئے تھے اپنے اببو کے ساتھ کھاتے ہیں اور پاپا کے پورشن میں ہی جا کے کھاتے ہیں تو بس یہ تھا چھوٹا سا ولوگ انشاءاللہ پھر ملیں گے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اللہ حافظ